اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں حاضر ہوں آج بھی ریک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا مربع بغیر چاشنی کے تیار کیے ہوئے بہت ہی آسان طریقے سے تو چلی آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈھائی کلو گاجرے لی ہیں ان کو چھیل کر اچھی طرح سے اس طرح میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اب میں اسے کسی کھلے بطن میں کڑائی میں ڈالوں گی اب ان گاجروں میں چینی ایٹ کریں گے یہ ڈھائی کلو گاجرے ہیں اور میں اس میں چینی ایوز کر رہی ہوں ہاف کیجی سے زیادہ اور ون کیجی سے کم اس میں شگر ایٹ کر دیں گے اور اب اس چینی کو گاجروں میں ایسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے آپ نے ایک رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اس کو رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو گاجروں کو پڑی ایک رات ہو چکی ہے اگلے دن آپ دیکھیں چینی کا پانی بلکل بن چکا ہے اب ہم اس کو چولے پہ اس کو پکائیں گے اب فلیم ہون کر دیا ہے اور اس کو لو سے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو ہماری چانچنی ہے وہ بھی اچھی طرح سے گاڑی ہو جائے اور ہماری جو گاجریں ہیں وہ بھی گل جائیں کچھی نہ رہیں تو اس کو ہم نے پکانا ہے تب تک جب تک کہ ہماری چانچنی جو ہے وہ گاڑی نہیں ہو جاتی یہ پکنا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اس میں تھوڑی سی علاچیاں ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ڈھکن دے کر اس کو پکائیں گے تو چلیئے کچھ دیر بعد ملتے ہیں مربع تیار ہو چکا ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں شیرہ کتنا اچھی طرح سے گاڑا ہو گیا ہے اور گاجریں بھی ہماری جو ہے وہ گل چکی ہے آپ نے یہ مربع اسی طرح شیرے کی اندر رکھنا ہے اس سے یہ خراب نہیں ہوگا آپ کافی دیر تک اسے یوز کر سکتے ہیں میں دیکھیں یہاں پر آپ کو چیک کرواتی ہوں گاجریں بھی گل چکی ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں آئیٰ را ہے شکریہ مٹ شafe اللہ مٹ 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 اللہ میں